جی اسلام علیکم یہ دیکھ رہے ہیں جی اس گیڑ پہ رشت بڑھ رہا ہے اصل تو تارک سلیم شیخ صاحب کے پاس انہوں نے آنا تھا تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے کہ جی جالی دسخت وغیرہ جو کی ہے ٹھیک ہے اس وقت یہاں پہ یہ سارے وہ کلا کٹھے ہو رہے ہیں اور گیڑ کھولنے کا کہہ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ ایک اور اپ ڈیٹ ہوئی ہے کہ وہ یہ کہ عمران خان نے زمانت آج پھر اسی بینچ کے پاس لگوالی ہے جس بینچ نے پہلے زمانت ان کی نا پیش ہونے پہ خارج کی تھی با علی باکر نجفی صاحب والی اور اس وقت جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو گیا ہے وکیل کہتے ہیں جی گیڑ کھولو اور زیادہ امکان ہے کہ عمران خان اس گیڑ سے آئیں گے جو نظر آ رہا ہے اور حالانکہ جو سیکیورٹی کے سسٹم ہے وہ دوسرے گیڑ پہ لگا ہوا ہے جی پیو چوک والے گیڑ پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ایک میں بتا رہا ہوں خفیہ انہوں نے بیل اپلیکیشن موف کی ہے وہ وہی پروٹیکٹیو بیل ہے تو عمران خان نے یہ نہ نہ کرتے کرتے آخر میں یہ مطالبہ کر دی ہے کہ میری بیل پہلے کروا ہو تو پھر جو ہے وہ میں اس جال سازی والے کیس میں بھی پیش ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے آزم سواتی صاحب بھی کھڑے ہیں اور بھی کھڑے ہیں تو خالص صاحب آپ بھی ادھر سارے معاملات جانتے ہیں عمران خان ایک ہفتے سے عدالت کے بار بار کہنے سے پہ نہیں آرہا پہلے کبھی ایسا اتفاق آپ نے دیکھا ہے کہ ملزم کو اتنی رہتیں دی جا رہی ہیں جی میرا خیال ہے یہ عدالت جو ہے نا یہ ملزم سے کوچھ کے چل رہی ہے میری اگر میری پار نہ جل جائیں تو لیکن یہ نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے ایسا کسی ملزم کو اگر وہ پندرہ منٹ پیچ نہیں ہوتا اس کی زمانت بھی کینسل ہو جاتی ہے اس کے باہر پولیس کب والے کھڑے ہوتے ہیں عدالت کے باہر وہ اس کو ہتھکڑی لگا کے لے جاتے ہیں جی جی یا اس کے گھر والوں کے جہاں وہ ہوتا ہے چھاپا مارتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن یہاں تو روز کے چار چار پانچ پائیں دفعہ ٹائم ملتا ہے آج بھی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا جی کہ دو بجے پیش ہو جائے تو انہوں نے کہا جی نہیں آتا انہوں نے کہا چل پانچ بجے آجا تو اب وہ پانچ بجے وہ کہتا ہے جی میں ساڑھے چار بجے آج ہوں گا اسلام علیکم سر انہوں نے کہا جی ساڑھے چار بجے کے بجائے تم پانچ بجے ہی آو اب انتظامات کی ہیں انہوں نے جی پیو والے کےٹ پر آنے کا امکان ہے اس طرف سے دوسری طرف سے اس وقت کھڑے ہیں یہ علی باکر نجوی صاحب کی کوٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے وہ تارک سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جائیں گے لیکن نہیں میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں پہلے وہ ادھر بیل بیفور ارس کے جو پروٹیکٹیو بیل انہیں چاہیے نا اس کے لیے کھڑے ہیں تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں رستے میں ایف آئی اے کا دفتر بھی ہے لگ رہے ہیں کہ یہ دروازہ آئے ٹوٹے گا ہاں جس طرح وقیل یہاں پڑے ہیں ایف آئی اے کا دروازہ بھی ہے اور عمران خان جو ہے نا پہلے بچارہ پریشان ہے تو اس کے جناب اب ہم سخت لفظ نہیں استعمال کر رہے ہیں صرف یہ ایک وجہ ہے ناپیش ہونے کی ڈر ہے کہ مجھے دھوکے سے کہیں تھانے میں نہ لے جائے جائے ایف آئی اے نہ پکڑ لے اور اس لیے وہ زمانہ کروانے ہیں سیوہ لائن تھانا بھی رستے میں پڑتا ہے سیوہ لائن تھانا بھی پڑتا ہے آجو مدسر صاحب آجو اسی اسی جنابی دس رہاں کہ ایتھے سنو آ کے پتہ چلے کہ عمران نے بیل دی درخواست بھی دیتی ہوئی ہے پہلے تو وہ چال رہا تھا نا تارک سلیم شیخ کے پاس ابھی ادھر سے عمران خان کے وکیل اندر گئے ہیں وہ پیش کرنے کے لیے بیل کے لیے خواجہ تارک رحیم صاحب تو آپ بھی کوئی سپورٹ کرنے ہوئے ہیں یا ویسے ہی آپ تو یہ تو غیر سیاسی ہیں یہ غیر سیاسی ہیں ہمارے دونست ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں ماشاءاللہ تو نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو دیکھ لیں عمران خان جدر سے آ رہے ہیں دو تھانے رستے میں پڑھتے ہیں آگے اس کی قسمت ہے